آج کی ویڈیو میں ہم لوگ آئی ڈی ایم کو فیکس کریں گے بہت سارے لوگوں کا یہ ایشو آتا ہے کہ آئی ڈی ایم ڈاؤنلوڈ نہیں کرتا سم ٹائمز تو اس ویڈیو میں جتنے بھی سلوشن ہے وہ سارے کے سارے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اے ٹو زی سو ریسنٹلی اگر آپ لوگوں نے وی پی این یوز کیا ہے نا تو وہ ریزن بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اب جو پروکسی ہوتی ہے وہ سیٹ ہو گئی ہوگی تو آپ نے سیمپل یہاں پہ انٹرنیٹ اوپشنز لکھنا ہے اور یہاں پہ آ جانے ٹھیک ہے میک شور کہ اس کو ڈیلیٹ کر دو اور یہاں پہ ایک اور کام کر رہے ہیں کنیکشنز میں جانے ہیں لین سیٹنگز میں جانے ہیں اور یہاں پہ یوز آٹومیٹک کنفیگوریشن سکریپٹ ہوئی ہوگی اور یہ دو اپشن چیک ہوئے ہیں ان کو انچیک کر کے یہ والا ٹاپ والا چیک کر لو اور پر بھی اگر نہیں سالوڈ ہو رہا تو پھر ایک اور سٹیپ ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہو آئی ڈی ایم کو اوپن کرو جیسی یہاں پہ آپ آئی ڈی ایم کو اوپن کرو گے نا ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرو آپشنز میں چلے جاؤ یہاں پہ جب آپ لوگ آ جاؤ گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو دھونڈنا ہے جی ڈائل آپ وی پی این یہاں پہ آنے کے بعد یہ والا آپ کا آپشن چیک ہوا ہوگا میک شور کہ اس کو انچیک کر لو اور اگر وی پی این یوز کر رہے تو اس کو چیک کر کے اپنا یہاں پہ وی پی این شور ہو گا اس کو سلیکٹ کر لو ٹھیک ہے تو اس کو اس طرح سے پہلے تو میں یہی بولوں گا کہ انچیک کرو وی پی این کو بھی آف کر کے لین آپ کا پرابلم سال ہو جائے گا وہ یہاں پہ بیٹر سپیڈ کے لیے ہائے سپیڈ ڈائریکٹ کنیکشن اگر آپ ڈائریکٹ کیبل یوز کر رہے وائ فائی نہیں یوز کر رہے تو یہ والا آپشن سلیکٹ کر لو یا پھر یہ والا آپشن سلیکٹ کر لو ان دونوں میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میکسیمم ایٹین اینے تو سکسٹین کرنے سے آپ کی سپیڈ ڈاؤن ہوگی ہاں اگر ٹین ایم بی سے اوپر کا پیکج ہے تو آپ اس کو بھی زیادہ کر سکتے ہو سکسٹین کر لو یہ بھی دن ہو گیا اب یہاں پہ آپ لوگوں کو اپنا وینڈوز ڈیفینڈر شور ہو وینڈوز ڈیفینڈر میں جانے ہو یہاں پہ فائر وائل اینڈ نیٹ ورک میں جانے نیٹ ورک میں جانے کے بعد allow an app through firewall وہ یہاں پہ آپ لوگوں کو change settings پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو اپنا ڈی ایم کو ایڈ کر لینا ہے اب ڈی ایم پروبیلی ڈک سٹاپ پہ شور ہو رہا ہوتا ہے بڑا یہ شورٹ کٹ ہے اس کو آپ open file location جیسی کرو گے تو یہاں پہ آ جاؤگے یہاں پہ آپ کو ڈی اینڈ اس کو open کر لینا ہے ٹھیک ہے ایڈوانس سیٹنگز بھی جاؤ ایڈوانس سیٹنگز بھی آپ کو یہی چیزیں ایکٹیو کرنی ہے ان باؤنڈ میں آپ لوگوں کو جانے یہاں پہ ڈی ایم کو سلچ کر لو یہاں کہ آپ کا ڈی ایم اگر یہاں پہ نہیں ایڈ تو آپ لوگوں کو ایڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب میرا تو ایڈ ہے آرڈی تو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اس کی settings allow the connection اور ok یہ جتنے بھی ہیں یہاں پہ یہی کرنا ہے allow the connection and ok allow the connection and ok allow the connection and ok اور اگر آپ کا یہاں پہ ڈی ایم نہیں شہرہا تو new rule click کرو یہاں پہ program next یہاں پہ program کو select کرو of course آپ کو ڈی ایم select کرنا ہے تو ڈی ایم کیلئے آپ again ڈکسٹوپ پہ جاؤ اگر ڈکسٹوپ میں نہیں جارہا تو آپ یہاں پہ جا گے یہاں پہ c program files x86 اور یہاں پہ آپ کو تیسری file یہ ایڈ کرنی ہے and بس یہ تین files آپ کو ایڈ کرنی ہے یہاں پہ اور اسی طرح سے for example میں یہاں پہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں 86 یہاں پہ ڈی ایم ڈی ایم کو ایڈ کیا میں نے next کیا یہاں پہ allow the connection کیا next کیا اور یہ تینوں کو check کر next کروں گا تو یہاں پہ نام ڈی میں لکھ کے یا کوئی بھی لکھ کے save finish کر دوں گا یہاں پہ بھی یہ تین چار files ایڈ کرنی ہے آپ لوگوں نے اور یہاں outbound میں بھی یہ files آپ کو ایڈ کرنی ہے اور allow connection ویالا option check کر دینا ہے اب یہاں پہ یہ ایک ڈی ایم ہے ٹھیک ہے اس کا اگر ہم یہاں پہ دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھو c86 internet download ڈی میں ایک ڈی میں ہے اور دوسرے کا اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی وہی ڈی میں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ چار دفعہ ایڈ ہوا ہوا ہے بٹا آپ لوگوں کو چار دفعہ نہیں ایڈ کرنا آپ لوگوں کو وہ files جو میں نے بتائی ہیں وہ ایک ایک بار ساری ایڈ کر لینی ہے تو یہ ایک ہی دفعہ چار دفعہ ایک ہی فائل چار دفعہ ایڈ ہے تو یہ سین کرنا ہے آپ لوگوں کو اور آپ کی problem ہو جائے گی solve پھر بھی کوئی question ہے یا کوئی error یا کوئی issue آ رہا ہے تو آپ comment کر کے پوچھ سکتے ہو تب تک کے لئے ملتے ہیں next ویڈیو میں جن لوگوں نے subscribe نہیں اس چینل کو subscribe کر لو bye ویڈیو